ہلو گائز اگر آپ بھی ارکیج انسٹیٹوٹ کے لیکچرز کو پرچیز کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو بلکل آپ کے لیے ہی ہے یہ ویڈیو دیکھ لیجئے ورنہ بعد میں آپ کو بھی پچھتانا پڑے گا تو میں نے انٹرمیڈی ایٹ گروپ ون کی جو کلاسز تھے وہ یہاں سے لیے تھے فور میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری اٹیمٹ اور آج میں انہی کے ریویو کرنے والا ہوں سو لیٹس سٹارٹ تو چلیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پراغ سر کی جو گروپ ون میں اکاؤنٹ سبجیک پڑھاتے ہیں اگر ان کے پلیس پوئنٹس کے بارے میں بات کروں تو سر نے مطلب کنسپٹ تو کافی اچھا سمجھایا تھا اور کافی مطلب ٹو دا پوئنٹ سمجھایا تھا اور اگر نیگٹی پوئنٹس کی بات کروں تو سر کوئشنس بہت لیمیٹیڈ کرواتے تھے اور میکسیمم کیا مطلب کرواتے ہی بس موڈیول کے کوئشنس تو وہ تو اکدام زیرو تھا ریگولر مطلب کوئی ٹیسٹ نہیں ہوئے جسٹ مطلب جب اگزیم تھے نا میے میں اس سے پہلے اپریل میں کچھ ٹیسٹ ہوئے تھے اس سے پہلے کوئی بھی ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے مطلب آپ اپنے آپ کو ایویویٹی نہیں کر پاؤ گے کیا کر رہے ہیں آپ مطلب کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اور اگر ریپلائی کی بات کروں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو ریپلائی بھی کافی لیٹ آتا تھا اور وہ بھی سر پرسنل ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسری ڈیچرز تھے وہ ریپلائی کرتے تھے اکاؤنٹس کا اور اکاؤنٹس میں اگر بات کروں اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز کی تو اس11 جو تھا چینجس ان ریٹس اور فورن ایکچینج ریٹس یہ تو سر نے پورا اگنور کر دیا تھا یہ بولکے کہ موڈیول تھری میں جو کروایا بس وہی ہے یہ اور اگر بات کروں اس13 کی انویسٹمنٹس اکاؤنٹنگ یہ بھی سر نے ٹوٹلی اگنور کر دیا تھا یہ بولکے کہ موڈیول تھری میں کروایا ہے بلکل وہی ہے اور اس10 جو تھا پی پی وہ بھی سر نے پورا کور نہیں کیا تھا ہاف ہی پڑھایا تھا تو اس تو آلماسٹ سر نے ایسے مطلب سکیپ ہی کر دیا تھے چلو گائز اب بات کر لیتے ہیں لو کی لو ہمیں پڑھایا تھا پرکاش سر نے ان کے بارے میں تو مطلب اب میں زیادہ نیگیٹیوی بولوں گا تو مجھے آپ کمنٹس میں زیادہ بورا نہیں بولنا کیونکہ میرا ایسا ہی ایکسپیرینس رہا تھا اور میرے ساتھ جو بچے تھے میکسیمم ان کا بھی یہ ایکسپیرینس رہا تھا پہلی چیز تو یہ تھی کہ ان کے ریکارڈیڈ لیکچرز ایویلیول نہیں تھے سر نے بس لائیب کلاسز ہی لی تھی اور وہ سٹارٹ ہوئی تھی جب مطلب سیشن شروع ہوا تھا ہمارا سپٹمبر اکٹوبر کے قریب اور اینڈ ہوئی تھی یہ اپریل میں اب سوچ لو میئی میں مطلب ٹیسٹ تھے اور اپریل میں تو ان کے لیکچرز ختم ہو رہے تھے اتنے زیادہ رہے اور سر نے مطلب کافی سلولی بڑھایا تھا میں تو ایک دم پینک ہو گیا تھا کیونکہ اپریل تک لیکچرز ہی چل رہے تھے یہی نہیں باتا چلتا تھا کہ سلے بس بھی کمپلیٹ ہوگا کی نہیں اور ایک خاص بات سر نے بس کنسیپٹ سمجھائے تھے ایک بھی کوششن نہیں کروایا نہ موڈیول سے نہ موڈیول کے باہر سے اور اگر ریپلائی کی بات کروں اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہوگا مطلب میں نے تو بہت مطلب لیٹ لیٹ ہی ریپلائی آتے رہے کوئی بھی مطلب ٹائملی ریپلائی نہیں آیا تھا اور ریویزن ویڈیوز تو آپ مطلب ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ لیکچرز ہی اپریل میں ختم ہو رہے تھے تو ریویزن کیا کرنے وہی یوٹیوب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ رہے تھے ریویزن ویڈیوز ان کے تو ان کے ساتھ تو مطلب کافی بورا ایکسپیڈینس رہا دم میں تو آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گا ان کی کلاسز لینے کے لیے چلو دوستوں کاؤسٹنگ کے بارے میں بتاتا ہوں اگر بات کروں کاؤسٹنگ کی یہ ہمیں علی سیر نے پڑھائی تھی اور سر سے کوئی بھی پروبلم نہیں رہی مجھے سر نے بہت اچھے سے پڑھایا کنسپٹ بلکل ایزی ویسے سمجھائے مطلب موڈیول نے جیسے سمجھائے ویسے نہیں جو کنسپٹ وہاں پہ ڈیفیکلٹ طریقے سے سمجھائے گئے تھے وہ سر نے مطلب اپنے میتھڈ سے سمجھائے بلکل ایزی لی تاکہ ہمیں سمجھ آسکیں اور کوشنز بھی سر نے بہت پر ایکٹس کروائے موڈیول کے تو سارے کروائی تھے کوشنز پریکٹس اس کے علاوہ بھی سر کی ایک بک تھی وہاں سے سر نے کروائے تھے اور اس میں تو مطلب جتنی پریکٹس آپ کو کرنیاں آپ کر سکتے تھے مطلب اتنے زیادہ کوشنز رہے تھے یہ تو تھا سر کے پلس پوائنٹس اور ایک اور مطلب ایسا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو سر آپ کو ویٹس اپ سے کلیر کر دیتے تھے اور مطلب ان کا ایک تو یہ سریز میں سب سے اچھی لگتی تھی کہ ان کا ریپلائی ایک دم within minutes آ جاتا تھا کبھی کبھی تو تب بھی ایک سیکنڈ میں آ جائے گا اس کے لیے سر ہمیشہ ایوالیبل رہتے تھے اور آپ بیلیو نہیں کریں گے مطلب اتنا اچھا پڑھایا ہے سر نے ان کے لیے تو مطلب میرے کو تو کچھ نیگٹی پوائنٹ دکھتا ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کیا بولوں چلو دوستو اب ٹیکس کے بارے میں بتاتا ہوں ٹیکس ہمیں پڑھایا تھا انکور سر نے سر کے پڑھانے کا طریقہ اور سیکشن کو یاد گرانے کا طریقہ بلکل لگ تھا اور فنی بھی دھاگا پھی اس سے مطلب سیکشنز اچھے سے یاد ہو جاتے تھے اور کنسپٹ کی کلیریٹی ہو جاتی تھی سر سے اور اگر لیکچرز کی بات کروں تو سر چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی مطلب کافی ڈیٹیل میں سمجھاتے تھے ان کے تو مطلب لیکچرز جو میکسیمم تھے وہ ریکارڈیڈ ہی رہے تھے اور اگر بیچ بیچ میں کچھ مطلب amendments تھی تو اس کے لئے سر نے live classes لی تھی میں ایک چیز کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کے لیکچرز لی ہوں گے نا تو آپ کو اچھے سے clear ہو جائے گا پورا کنسپٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا آپ کو اور سر جو پڑھاتے تھے جہاں سے وہ notes بھی provide کر دیتے تھے PDF file سے سر نے اور بھی بہت methods use کی ہیں پڑھاتے time تاکہ student کو easily یاد کر سکے وہ sections اور باقی کا کنسپٹ بھی اور اگر negative points کی بات کروں تو سب سے زیادہ جو گصہ آتا تھا مجھے وہ آتا تھا سر کے مطلب replies پہ ارے سر بہت time لیتے تھے reply کرنے میں ایک دن دو دن اس سے بھی زیادہ مطلب ایک دن تو بہت غم رہتا تھا کبھی کبھی تو مطلب دو دو تین تین دن لگ جاتے تھے اور اگر کبھی کبھی تو مطلب ایسا ہوتا تھا کہ سر ignore ہی کر دیتے totally اور اگر ایک اور negative point یہ تھا کہ سر نے مطلب جب exam آنے والے تھے اس کے پہلے مطلب کوئی بھی revision ویڈیوز نہیں رہی تھی اس کے لیے تو مطلب یوٹیوب میں پورا گھومنا پڑتا تھا کہ کہاں سے مطلب revision ویڈیوز دیکھیں کیونکہ یہ جو normal lectures تھے ان کو تو اب آپ بار بار دیکھ نہیں سکتے اب کوئی مطلب اتنے زیادہ lengthy تھے total مطلب جو coverage ہوگی وہ بہت زیادہ ہوگی 200 hours کے زیادہ ہی ہوگی اب مطلب اس کو تو prefer کر نہیں سکتے revision times کے لیے تو ایک یہ negative point رہا تھا سر کا باقی تو سر نے بہت اچھے سے سمجھایا تھا لیکن یہ revision ویڈیوز اور replies یہ negative points اگر revision classes کے بات کرو last میں تو وہ کچھ subjects کی ملیں گے اور کچھ کی نہیں ملیں گے اور جن کی ملیں گے وہ بھی اچھی نہیں ہوگی اور اگر آپ کے doubt clearance کی بات کرو تو whatsapp کچھ subject میں ہیں جو teachers اچھے سے reply کر دیتے ہیں جلدی اور کچھ تو مطلب نہ کے برابر ہیں اور mtps rtps وہ بھی ہر subject کے discuss نہیں ہوں گے کچھ کی ہوں گے وہ بھی پورے نہیں ہوں گے اور test تو بالکل irregular رہے تھے starting میں تو بالکل نہ کے برابر کچھ تھا ہی نہیں مطلب اور end میں ہوئے بٹ اچھے سے نہیں ہو پائے تھے وہ بھی مطلب ایک دم last میں اور یہ motivational session strategy session nothing ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اور یہ جو لیکھا ہوا ہے complete hand holding بیس یہ براغبتہ یہ تو سب سے بڑا جھوٹ ہے ایسا کچھ نہیں ہے مطلب سر نے کچھ بھی extra session نہیں لیے کچھ بھی extra effort کچھ بھی نہیں لیے during the class جو تھے وہی recorded classes تھی اور کچھ نہیں تو میں تو یہ بولوں گا آپ group 1 کا full package مطلب یہ وردی نہیں رہے گا میں تو بہت regret کیا تھا بعد میں کیا بتا آپ کو بھی کرنا پاڑے یہ سب تو میرا point of view تھا آپ دیکھ لو آپ کو کیا کرنا ہے